اشارت فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَمْلَّهُ فَهُوَ حَسْفُهُ اور جو اللہ پر بروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتا ہے وہ ہو کے دیکھیں اس کا تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے راستے بناتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرقین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سے یہ جو ہیں بس اس کے علاوہ ہمارے پاس پی کھانے کے لئے دنیوی اسباب نہیں ہیں کہا سبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کسرت کے ساتھ پڑھو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ننانویں بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غام ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچ میں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمول بتا لو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھو اللہ راستے کھو لے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمائے اللہ سے ڈرو سبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا یہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے تو دروازہ کھولا دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے سو اونٹ کھڑے ہیں تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے سو اونٹ بھی ہانک لائے ہو وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی دے گا اس کے ہو کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ کہ ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود علی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہ کسی شخص کو فقر و فقر آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑے گی اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مسلح بچھا کے اپنے رب سے مہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے اس مرس کا مداوہ تیرے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالہ مال فرما دے یہ بھی کبھی کر کے دیکھو مشکل آ جائے فاقہ آ جائے مسیبت آ جائے کسی سے نہ کہو صرف اپنے رب سے کہو دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کمی کیسے برستے فرمایا اللہ پر بروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کرتا ہو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے فیکٹری میں جانا ہوتا ہے ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے نوکری پہ جانا ہوتا ہے مزدوری پہ جانا ہوتا ہے میں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں جانا ہے راس المال بھی نہیں ہوتا لیکن صبح نکلتے ہیں شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے بند توقل پنچی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرہ ہو گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتا ہے اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے جو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے یہ ہنس روزانہ سچے ہوتی کھاتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھ روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ کریتے ہیں پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یہ دو نمبر ہے اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں روز کھاتے ہیں صبح بھی شام بھی دوپہر بھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اللہ روز انہیں اتا کرے ہیں کہاں اس پہ بروسہ تو کر کے دیکھو وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا اس پہ بروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی موسیقا